ہماری سکر فش آج بہت ہی زیادہ اچھا کام کر رہی ہے یہ کب سے اس شیشے کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور یہیں پر اس شیشے کے ساتھ یہ کچھ کھا رہی ہے اور دوسری والی وہاں نیچے ہے پہلے تو وہ اس پودے کو کھا رہی تھی اس کی صفائی کر رہی تھی ابھی وہ نیچے جا کر بیٹھ رہی ہے ان پتھروں کی صفائی کر رہی ہے لیکن یہ کب سے بلکل بھی نہیں شرماری اور یہاں کی صفائی کر رہی ہے یہاں نیچے سے اس نے بہت کچھ صفائی کر لیا کھا لیا ہے اب وہ والی شیشہ رہ گیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی تک اسی طریقے سے نہیں یہ کھاتی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب آپ امیت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی زمان میں رہے ہیں یار میں شوک پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ پینٹ والے بھائی آگے انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ پینٹ لے آنا پہر ہم آتے ہی نکام شروع کر دیں لیکن میں اچھا سا کلر کمبینیشن کرتے ہیں لے کر آتے ہیں تاکہ بھائی جلدی سے پینٹ کا کام شروع کر سکے کلر ہم لے کر آ چکے ہیں اور بھائیوں نے کلر شروع کر دیا میرا تو یہ دل تھا یا تو ریڈ کلر ہو گرین کلر ہو یا پھر بلو کلر ہو وہ تینوں اچھے لگتے ہیں یا پھر جس طرح یہ دروازوں کا کلر ہے لیکن بھائی نے بولا کہ اس دفعہ میری مان لوگ گولڈن کلر کرتے ہیں انہی کی مان کر ہم گولڈن کلر نہیں ہیں گولڈن کلر یہاں پر ہو رہا ہے اور اس طرف یہ دروازہ ہے اس میں ہوگا سلور کلر دو شیر میں آ جائے گا اب مجھے فیل حال تو یہ جو گولڈن کلر یہاں پر ہو رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن بھائی کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پورا ہو جانے تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے پھر اچھا لگے گا ابھی انہوں نے کام بھی شروع کر دی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مالی بھائی آج تین پودے ہمارے گھر کے لیے لائے ہیں دو تو انہوں نے یہاں پر لگا دی ہیں ایک اور دوسرا اور تیسرے کیلئے ان کو کوئی جگہ ہی نہیں مل دی میں نے ان کو بولا ہے گملے میں لگا دیں لیکن کہتے ہیں گملے میں بھی نہیں لگانا ادھر ہی لگانا ہے کسی زمین میں اس جگہ پر میں نے بولا ہے پھر ڈھونڈ لیں خود ہی کوئی جگہ مالی بھائی کا کوئی سیدھا کام نہیں ہے پہلے ادھر لگا رہے تھے کبھی ادھر لگا رہے تھے اب وہاں جا کر بیٹھ گئے یہ والی جگہ بھی نہیں ہے یہ ساری سبزیوں والی جگہ یہاں پر تو اتنا عجیب سا لگے گا نہیں سبزی اندر ہے لیکن یہ دیکھو نیار یہاں پر ایک پوری لائن آ رہی ہے اتنے پیارے لگ رہے ہیں اور وہاں پر وہ ٹیڑا سا ہو جائے گا نہیں نہیں وہ عجیب لگے گا اس کو کسی گملے میں لگا دیتے ہیں یا پھر ایک کام کرتے ہیں اس کو بایر لگا دیتے ہیں ساتھ پھلے بھائی کی مجھے کال آئی ابھی کہ آپ کی کوئی چیز غائب تو نہیں میں نے جلدی جلدی ساری چیزیں دیکھیں ساری پوری تھی لیکن جب میں یہاں پر آیا مجھے پتا چلا ہماری چار نئی والی مرگیاں یہاں سے غائب ہو چکی ہیں تو جلدی جلدی میں یہ دھاگا لائے ہیں وہ نکلتی کہاں سے ہیں وہ یہ جگہ پھٹی ہوئی ہے یہاں سے نکل کر ایسے جم کر کے ادھر چلی گئی ہیں ایک تو ان کو بھی لانا ہے اور دوسرا جلدی سے ان دھاگوں سے جہاں جہاں سے یہ سوتر پھٹا ہوا ہے ان کو بند کر دیتے ہیں جالی کو تاکہ وہ پھر نکل ہی نہ سکے ورنہ ان کو اگر عادت پڑے گی پھر وہ روزانہ بھاگ جائے کریں گی یہاں پر ایک بجید کسی کا اڑ کر آیا ہے یہ یہاں کدھر جا رہا ہے ادھر بھاگ گیا یہ اب ادھر بیٹھا ہوا تھا مالی بھائی نے آواز دی ہے اور پھر وہاں جا کر بیٹھ کے ٹینکی کے اوپر ابھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں علی اندر سے گیا ہوا نیٹ لینے کے لیے یہ ایک دفعہ پھر آئے گا ہم کوشش کریں گے اس کو پکڑنے کی یہ جالی کے اوپر آ کر بیٹھ گیا سامنے بیٹھا ہوا ہے علی نیٹ ادھر دینا نیٹ دینا نیٹ دینا ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے آئے گا آئے گا نیچے ہی آئے گا کہاں جانا ہے اس بچوں نے پھر ہم اس سے پکڑنے کی کوشش کریں گے یہ بھاگ بھی نیرا در بھی نیرا پتہ نہیں کس کا آگیا اب یہ اس طرف نیچے آگیا ہمارے الفا براو چارلی بودھر گھوسائیں ہیں بڑے ڈیٹ ہیں ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں قریب جاتے ہیں اور بھاگ جائے گا یہ زیادہ بڑا بھی نہیں ہے ابھی یہ پتھائی ہے اور پرس ٹائم اگر یہ پکڑا نہ گیا تو پھر اس نے بھاگ جانا ہے پھر اس کو پتہ چاہ جائے گا اس کو پکڑنے کیلئے ہم آ رہے ہیں تو پرسٹ اٹیمٹ میں ہی کوشش کریں گے ہم اس کو پکڑیں دروازہ ہم نے کھول کے رکھا تھا اندر چلا گیا کدھر ہے کدھر ہے یہ یہ جہاں پر آ گیا واپس نہ بہر نکلے آرام سے اینٹ کو اٹھا کر دروازہ کر دیتے ہیں بند شکر ہے اب یہ کہیں نہیں جانے والا تو ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے بجی ہو سکتا ہے بھاگ ہی جائے ایسے ایک دفعہ میں نے پھنچ کو بھی پکڑا تھا اور گوئی میں یہاں پر چھوڑنے لگا تو یہاں سے پھر کر کیسے نکل گی اس کو واقعے میں بہت زیادہ بھوک لگی ہے اس کو بھی تک یہی نہیں پتہ کہ یہ تنجرے میں پھنچ چکا ہے اس کو ہم پکڑ لیں گے کیج کر لیں گے نہیں وہ اپنے کھانے پینے میں مصروف ہے اور کسی کا بھاگ گئی ہے اس لئے اس کو اس کو بھوک لگی ہوئی اور بچارہ یہاں پر اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر رک گیا اچھی بات ہے اس کی جان بچ گی ورنہ اس کو کبھے مار دیکھے وہ نیچے بیٹھا بیٹھا خار ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے آرام سے انگر جاتا اس کو پکڑتے ہیں پہلے پر میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کو نا ہم آرام سے یہاں پر چھوڑ دیں گے فائنلی یہ میرے ہاتھ لگ چکا اور اس کو میں نے پکڑ لیا ہے تھوڑی سی دیر پہل اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ ایسے پکڑا جائے گا اور یہ جیسے ازاد گھوم رہا ہے ایسے اب یہ گھوم نہیں سکے گا راجو بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا ہے راجو یہ دیکھو راجو نے اپنا سر نیچے کر لیا ہے کہ ایسے اس کو میں لات ضرور راجو تمہارا دوست آیا ہے دیکھو راجو اس کو نہیں دیکھ رہا راجو ایسے پریشان سا ہو گیا ہے راجو کے ساتھ ہو کے آ رہا ہے تو خیر میں آپ کو آرام سے بکھاتا ہوں اس کے پر بھی ماشاءاللہ سے پورے ہیں اور یہ بھی پتھا ہے بڑا نہیں ہے کاٹتا بھی نہیں ہے بلکہ بہت پیارا ہے جلدی سے اس کو چھوٹے ہیں سلو بھاگ کے جو اپنے دوستوں کے پاس جو بیچے جلا گیا ابھی بھی اس کو بھوک ہی لگی ہوئی ہے ابھی بھی یہ کھانے بھی لگا ہوا ہے یہ رہا نیا والا جس کو میں نے پکڑا ہے اور یہ ہمارے والا ہے اس بچارے کو موشن لگی ہوئے ہیں ہلکے ہلکے تو یہ یہاں پر سست ہو کے بیٹھا ہوا ہے اس کو ابھی یہاں سے نکال کر مجھے وہاں سامنے والے کیج میں شفٹ کر دینا ہے یہ رہا ہمارا پیارا چھوٹا سا کچوہ اور اس نے اپنے موں ٹانکے جو ہے نا اس شیل کے اندر چھپا لیے ہیں صبح میں اس کو پانی سے نکال کر یہاں پر رکھے گیا ایک چھوٹی چی بالٹی کے اندر جب میں واپس آئے والٹی سے نکل کر بھاگ گیا اور یہ چھپ گیا اتنی دیر کے بعد یہ مجھے ملا پھر میں نے اس کو دوپے رکھا مٹی ڈال کر پھر اس مٹی کے اندر رکھا اور اب تک ہی اس مٹی کے اندر تھا اب یہ گندہ ہو چکا ہے اس کو اچھے سے دو کرنا ابھی ہم دوبارہ سے یہاں پر چھوڑ دیں گے اور یہاں پر نہ ایکوئریم کے اندر ہی نہ ہم کوئی چیز اسی یہاں پر بنا دیتے ہیں جس کے اندر جب اس کا دل کیا کرے بیٹھ جائے کرے اور پھر جب دل کیا کرے یہ واپس پانی میں چھلانگ لگا دیا گرے ایکوئریم کے پانی کا لیول سیم میں نے اس فلٹر کے برابر کر دی ہے یہاں تھوڑا سا فلٹر نظر آ رہا ہے ہمارا کچھوہ جب یہاں پر تھک جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز لگا دوں گا جس کے اوپر ہمارا کچھوہ خوشی خوشی سے بیٹھ جائے کرے اس گولڈن کلر کے وجہ سے پہلے پہلے تو میرا تقریباً دل ٹوٹ ہی گیا تھا مطلب اتنا عجیب سا لگ رہا تھا میں نے کہا کہ بس کلر زائیں پیسے زائیں لیکن ابھی میں نے دوبارہ سے دیکھا کچھ اچھا لگنا شروع ہو گیا کیونکہ ابھی یہ پوری سائیڈ ہو چکی اس کے اوپر ایک دفعہ اور کلر ہوگا تو بھئی کہہ رہے ہیں اور زیادہ پیارا ہو جائے گا پھر یہ دوسری سائیڈ ہوگی تو ابھی میں اس لئے یہاں پر کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا تو کچھ کچھ پیارا لگنا شروع ہو گیا اور انشاء اللہ امید ہے کہ آپ کو بھی پیارا لگے گا ویڈیو کا تو نہیں بتا کیسے لگے گا لیکن یہاں پر اگر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو سچ میں ہی یہ پیارا لگ رہا ہے نئے والے توتے کو بھی دیکھوں ایسا نہ ہو کہیں لڑائی ہو جائے اور اس بچارے کو مارا دیں وہ ہے کہ در نظر ہی نہیں آ رہا وہ کھا رہے ہیں وہاں آبر نا اندر دانا کھا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے کھاتا رہے کبوتر بچارے بند ہیں ان کو نکال دیتے ہیں گولڈن کلر ویسے تو زیادہ برا نہیں لگ رہا لیکن اگر یہ میرے دل کو پسند نہ آیا تو پھر ہم یہ کلر چینج کروا دیں گے کبوتروں کو اس برتن کے اندر تھوڑا سے ڈال لیتے ہیں آجو 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 ہر گوش آگیا ہر گوش یہ فی میل ہے ادھر ڈال دیتے ہیں کبوتر ادھر کھا لیں گے ادھر ابھی نہیں کھائیں گے ہم نے یہ والی ساری جگہ لیسن کے لیے تیار کیا ہے گھر والوں نے دیکھی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جگہ پر نہیں اور زیادہ جگہ پر لگو پتہ نہیں اتنا زیادہ لیسن ہم نے کچھ دے گئے تو بنانی نہیں ہوتی اس طرف یہ جو امرود ہے اس کے ساتھ مانشاللہ سے اتنا زیادہ پھل لگا ہے ایسے نیچے کو جھگ جاتی ہیں کچھ کچھ ٹینیاں اباز بھئی یہ کب تک پک جائیں گے ایک مہینے پک جائیں گے پورا ایک مہینہ بھی دن کے بعد کھانے اللہ ہو جائیں گے مالی بھئی کہہ رہے ہیں ایک مہینے تک پک جائیں گے اور پورے بیس دنوں کے بعد آپ ان کو کھانا شروع کر دیں گے کچھے کچھے جو ہوتی ہیں نا وہ تو اگر ہم نے بیس دنوں تک آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے نہ کھانا شروع کیے تو پھر یہ والے جو مالی بھئی ہیں نا یہ اناڑی مالی بھئی ہیں ازان ادھر آو بات سنو یہ ہمارے گھر میں جو کام علی باجی آتی ہیں نا ان کا بیٹا ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو سلام کرو یار مجھے پچانتے ہو نہیں پچانتے بیستی نہیں ہوگی ہمارے یہ سیل مرگی نے آج تیسرا انڈا دیا ہے اس کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں دوسرا بھی انڈا یہی پر دیا تھا اور تیسرا انڈا بھی آج یہی پر دیا ہے یہ اندر جاتی نہیں ہے یہی پر انڈے دے دیتی ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ تیسرا انڈا پہلا بھی اٹھا لیا دوسرا انڈا کہاں پر ہے تو کل ویلڈر بھئی یہاں پر کام کر رہتا انہیں وہیں پر انڈا دیکھا اور وہیں سے اٹھا کرنا توڑ کر کھا گئے جاتے جاتا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی ایک مرگی کا انڈا جو یہاں پر پڑھا تھا وہ ہم کھا ہیں تو تب مجھے پتا چلا کہ ہماری مرگی نے دوسرا انڈا بھی دیا تھا اور آج یہ والا تیسرا ان کو تو آج نکال ہی دیتے ہیں بیچارے کب سے یہاں پر ہیں میرے حال میں ان کا پیر لگ چکا ہے لیکن یہ والا کنفرمیل ہے اور یہ ہماری والی فیمل دروازہ میں نے کھول دیا ہے اب یہ خود ہی ان کبوتروں کو دیکھ کر بہر آ جائیں گے اس کو لے کر دی ہے یہ جان بوچ کرنا بار بار چھوڑ ہے پکڑ دو پکڑ دو پکڑ دو نہیں دینا پھر چھوڑے گا پھر چھوڑ دے گا پکڑ دو پکڑ دو پھر چھوڑ دے گا اپنی پکڑنا یار جانے دو اس نے ڈراما ہی کیا ہوئے چلو چلو چھوڑ دیتے ہیں یہ لو یہ لو اب بلون جا رہا ہے ٹھیک ہے بلون کو بلون کو آوا کرو بلون کو آوا کرو چلو اب چھوڑ دو بس بس ٹھیک ہے چکی نہ کھا کے چلو چھوڑ دو نہیں نہیں اب نہیں جانا علی نہیں جانا نہیں جانا ابراہیم چھوڑ دو نا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو نا اب چھوڑ بھی دو چلو اس کو چھوڑ دو اڑا دو اس کو اڑا دو وان ٹو ٹری چلو اب چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو کدھر ہے بالون بالون تو چلا گیا اللہ حافظ کر دو بالون کو بائے بالون کو بائے کر دیا ہمارا بالون اڑ گیا جی بس اب کیا ہوگا بالون چلا گیا ابراہیم کا بالون اڑ گیا جی ڈائمنڈ ڈپ چاروں سامنے بیٹھ ہوئی ہیں دو میل ہیں دو فیمل ہیں لیکن ان کی طرح سے کوئی ریسپونس نہیں آرہا ان کو چاہیے کم سے کم ایک پیر تو یہاں پر بریڈ کر لے کوئی انڈے دے کوئی نیسٹنگ کرے تاکہ مجھے بھی پتا چلے مجھے بھی خوشی ہو ہمارا ایک بٹے رہے ہیں دوسرا وہاں چھپا ہوا اس کو سر مجھے نظر آگیا ہے لیکن یہاں پر تین ہے ہاں جی تیسرا بھی وہاں پر نظر آگیا وہ بھاگ رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے تمہیں نیچے کوئی انڈا وغیرہ نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر سارا امن چانتی ہے یہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہے اندر نہیں جاتے ماشر کے سامنے کووٹر مجھے میل تو نظر آگیا بوکس کے اندر بیٹھا ہوا ہے ہی میل کو اٹھ نہیں سکتی تو اس کو خود جا کر پکڑ کر چھوڑنا پڑے گا دوسری بات اہم بات جب سے بھائی اور ابو گئے ہیں ہمرا کرنے کے لیے تو ان کے سارے کام ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سارا کچھ میرے کندوں پر آگیا مطلب میں اب ڈبل ٹیپل کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ایک تو ویڈیو لینٹ میں ہو سکتے آپ کو تھوڑے سی دن برداشت کرنا پڑے گا دوسرا سردی آ چکی ہے جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا میں اپنے خوش ہو رہا ہوں میں نے یہ بھی کرنا ہے میں نے وہ بھی کرنا ہے ویڈیو بھی بنانی ہے لیکن ایک دم سے میری نظر جب وہ سورج کو اوپر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے سورج میاں تو بالکل زمین کے نیچے جاننے والے ہیں مطلب اترنے والے ہیں تو ایسا پتہ نہیں چلتا تو اس لئے تھوڑے سی دن آپ کو سبر کرنا پڑے گا سبر مطلب آپ کو چھوٹی ویڈیو اگر آ بھی جائے کبھی کبھی تو آپ اس کو بھی نہ دیکھ لیجئے گا یہ بچارہ اس کارنر میں بیٹھ کے گھٹر گھون گھٹر گھون فیمل کو بلا رہا ہوتا ہے اس نے کوئی نیسٹنگ تو نہیں کر لی یہاں پر کوئی تنکا نہیں ہے فیلحال تنکے لے آئے گا جب فیمل اوپر آنے والی ہو جائے گی مطلب جب خود آئے گی اس کو کوئی رسپونس دے گی تب ہی یہ تنکے لائے گا فیمل یہاں پر اوپر تو جا نہیں پائے گی تو اب بھی شام کا وقت ہو چکا ہے اس کو یہاں سے پکڑتے ہیں اور سیدھا مل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور پھر نیچے جاتے ہیں کیونکہ پینٹ والے بھائی وہاں پر پینٹ کر رہے ہیں اس سائٹ پر گولڈن کلر ہو چکا ہے اس سائٹ پر بھی گولڈن کلر ہو چکا ہے ابھی یہاں پر سیلور کلر سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ گولڈن کلر جو ہے نا یہ ابھی سنگل کوٹ ہوئے ڈبل نہیں ہوا مجھے پرسنلی یہاں سے ابھی پیارا نہیں لگ رہا دور سے دیکھتے ہیں یالو دکھتا ہے یہاں قریب آتی ہیں تو یہ گولڈن دکھنا شروع ہو جاتا ہے بیچ میں سیلور ہوگا اور گھر والوں کو بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا لیکن مجبوری ہے میں اتنے زیادہ پیسے لگا چکا ہوں تو اب ہم اس کلر کو چین نہیں کریں گے پھل حال ہم اپنا چھوک اسی گولڈن کلر پر پورا کریں گے دو تین مہینے تک جب ہمارا اس سے دل اچھے سے بھر جائے گا تو پھر ہم یہ کلر چین کروا کے کوئی اور کلر کروا لیں گے ہمارا کلر آج ادھورہ رہ گیا ابھی ابھی بھائی چلے گئے ہیں یہ والا بھی یادہ رہ گیا اور اس کو بھی دوسرا کوٹ ہونا رہ گیا اور سامنے والے بھائی نے ابھی مجھے کال کی ہے وہ اپنے کبوتر اس وقت اندھیرے میں اتار رہے تھے اور انہوں نے بولایا کہ آ کر اپنی مرگیاں لے جائیں تو میں ابھی ہی فری ہوا ہوں تو پھر ابھی اندھیرہ پر چکے رہے ہیں تو آرام سے ہماری مرگیاں ہاتھ آ جائیں گے اور ہماری چار مرگیاں پرسوں سے ان کے گھر ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں یہ تو پرسوں سے گھوم رہی ہیں آپ کو بتا ہی نہیں ہے تو واقعی مجھے پتا ہی نہیں چلا کیونکہ میں نے دھیان ہی نہیں دیا تو ابھی بس جلدی سے جاتے ہیں اور اپنی مرگیاں پکڑ کر واپس لاتے ہیں آج کے جو بلوگ تھا وہ یہی تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہی پہ ختم مجھے رکھئے گا آپ کی دعا مجھے اگلے بلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے جازت تب تک کے لیے اللہ حافظ